کبھی کبھی طویل انتظار انسان کو تھکا دیتا ہے ٹوٹی امیدیں اور انجانیں اندیشیں اسے اداس اور دنہا کر دیتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اللہ میری دعا پر کن کی مہر کب لگائے گا اگر ایسے ہی خیالات تمہیں مایوس کر رہے ہیں تو سنو وہ مہربان خالق اپنی خالق کی ہر نص سے اور اس پر گزرتے ہر دکھ سے بخوبی واقف ہے اللہ فرماتا ہے اور قسم ہے کلم کی اور ہر اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں اور جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا ان میں جو اشخاص نیک کوکار اور پرہزکار ہیں ان کے لیے بڑا عجر ہے جان رکھو اللہ کی قدرت اور اس کے علم نے تمہیں اندر اور باہر سے گھیر رکھا ہے اور یہ منظم کائنات اور تمہاری پیدائش نہ تو کوئی اتفاقی حادثہ ہے اور نہ ہی بے مقصد وجود یاد رکھو تمہارا رب اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو توڑ پھوڑ کر پھر سے بنا دینے سے آجس نہیں اور اگر آج تم پر ایسے حالات ہیں کہ تم خود کو تنہا اور اداس محسوس کر رہے ہو اور مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں تو سنو ہر چیز کا وقوع اللہ کی مشک پر ہی موقوف ہے اور جب وہ کسی کو اپنی طرف لانا شاہتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے واقعات رونما کر دیتا ہے جس سے انسان بیبس اور لاچار ہو کر رہ جاتا ہے اور یہی بیبسی تمہاری بیداری کا سبب بن کر تمہیں داریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتی ہے یاد رکھو زندگی مختلف رنگوں کے امتزاج کا نام ہے کبھی وہ بہار سے لفتندوس کرواتا ہے تو کبھی خضا سے یاسیت محسوس کرواتا ہے کبھی ایش و عشرت کے سامان سے خوش کر دیتا ہے تو کبھی سب کو چھین کر خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ نہ تو ہر حاصل چیز سامانِ ایش ہے اور نہ ہی کسی چیز سے محرومی کوئی سزا ہے اللہ تمہیں حاصل اور لاحاصل کے درمیان رکھ کر صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون دنیا کی طلب میں گم اور کون مایوس ہو جاتا ہے اور کون شکر گزار رہ کر مقامِ بندگی ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں تم سے مخاطب ہے اور جو کس سر و سمان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو عزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے قرآن کہتا ہے کارسازی کا سارا اختیار خداِ برحق ہی کے لیے ہے انام وہی بہتر ہے جو وہ بکشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے اور اگر آج کسی کے دیئے دھوکے یا کسی چیز کی محرومی تمہیں اندر سے توڑ رہی ہے اور اس رزدہ زندگی سے تمہارا صبر بھی ٹوٹا جا رہا ہے تو یاد کرو وہ وقت جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ یا رسول اللہ اب تو ظلم کی حد ہو گئی آپ خدا سے دعا کیوں نہیں فرماتے تو جانتے ہو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تم دم آ گیا اور آپ نے فرمایا جان رکھو کہ تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مسالم ہو چکے ہیں پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے یقین جانو اللہ اس کام کو پورا کر کے ہی رہے گا مگر تم لوگ جلدبازی سے کام لیتے ہو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بعد موافق پر فرہاں شادہ سفر کر رہے ہوتے پھر یقا یقباد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیرے لگ رہے ہوتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ دفان میں گھر گئے تو اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں تو یاد رکھو کہ جسے تم خود اپنا اور ساری کائنات کا خالق اور مالک مانتے ہو اور تمام دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر مابود برہک ہی کو پکارتے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے اور تم نے یہ کیسے تصفر کر لیا کہ وہ کائنات کا مدبر اور منتظم تمہاری مدد نہ کرے یا تمہیں تنہاں چھوڑے جان رکھو وہ السمد بھی ہے اور غنی بھی تمہاری حاجات پوری کرنے والا وہی مہربان رب ہے اس کی محبت اور عطائیں غیر فانی اور لا زوال ہیں تو رکے بغیر دعاوں کا سنسلہ جاری رکھو کیونکہ رب کے درک کا فقیر ہی مقدر کی بادشاہی کو پاتا ہے اور جب تم بالکل ٹوٹ کر سب کے آنسوں کی روانی کے ساتھ اسے پکارتے ہونا تو کائنات کی ہر چیز تمہارے لئے دعا بن کر نئے راستے بیدا کرتی ہے جو تمہاری مایوسی کو امید کی ایک نئی روشنی سے جوڑ دیتی ہے جانتے ہو اللہ ہر ایک کا نصیب بہت محبت سے لکھتا ہے اور جب وہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے نا تو ہر طرف سے تمہیں توڑ کر اپنی محبت سے جوڑ لیتا ہے تاکہ تم پر اپنی رحمت کی وہ بارش پرسائے جو تمہارے لئے بہترین اسباب بنا کر چیزوں کو تمہارے حق میں بدلنا شروع کر دے تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہر غلط دروازہ بند ہو کر صحیح دروازہ کھولنے کا سبب بنتا ہے تو اگر تم بھی اپنے غم کے اندھیروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے تو بہت جل تمہاری گھٹن سطح سندگی میں تازہ ہوا کا جھونکہ ضرور آئے گا کیونکہ جب خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے تو آسمائش کی گھڑیاں تمام ہو کر اداسیوں کی سفر کو مقتصر کر دیتی ہیں یاد رکھو جس طرح خدا چمکتے ہوئے دن پر ظلمت تاری کر کے تاریخی میں بدل دیتا ہے وہی مہربان خدا تمہاری زندگی کے ہر زوال کو اور روش میں بدلنے پر قدرت رکھتا ہے مطمئن ہو جاؤ ورحمان انقریب تمہاری زندگی کی ہر طور پھوڑ کو اپنی قدرت سے ایک نئی اور آلی شان تعمیر میں بدلنے والا ہے انشاءاللہ ویورس ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جزاک اللہ